بسم اللہ الرحمن الرحیم نام کا پہلا حرف تی آپ کے مزاج اور شخصیت پر کیا اثر ڈالتا ہے اسلام علیکم ناظرین تی سے شروع ہونے والے ناموں کی شخصیت بتانے سے پہلے ہم مختصر بتاتے چلیں کہ اس چینل پر ہم مختلف روحانی مسائل کے حل کے لیے وزائف دعا اور تابعیزات کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اگر آپ کا کوئی بھی روحانی مسئلہ ہو جس کا آپ کو حل نہ ملتا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ روحانی مسائل کے حل کی نئی اور پرانی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں اور آپ ان سے مستفید ہو سکیں یا کسی بھی قسم کے روحانی مسائل کے حل کے لیے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبرز پر رابطہ قائم کریں اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موجود کی طرف تو ناظرین آج کے اس دور میں ہمارے معاشرے میں موجود ایسے افراد جن کا نام ٹی لیٹر سے شروع ہوتا ہے وہ زیادہ تر بہت خوش مزاج ہوتے ہیں اور ان کے چہرے پر اکثر بہت خوبصورت مسکان رہتی ہے زندگی سے بھرپور طریقے سے لطفندوز ہونے کی لا جواب کو بھی ان میں پائی جاتی ہے یہ کسی بھی بور انسان کو اپنی خوش مزاجی سے ہشاش پشاش کر کے اس کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں بہت ہوشیار چلاک ہوتے ہیں اور اپنی ذات سے پڑھ کر کسی پر اعتبار نہیں کرتے اپنی پرسنل باتیں حد وصا کوشش کر کے اپنے تک ہی محدود رکھتے ہیں اگر انہیں کسی سے اپنی کوئی بات شیئر کرنی پڑ جائے تو پہلے اسے اچھی طرح پر رکھتے ہیں کہ وہ شخص ان کی سوچوں کے مطابق قابل اعتبار ہے بھی یا نہیں جب انہیں کوئی ایسا شخص مل جائے تو پھر اسے کسی بھی چیز کا پردہ نہیں رکھتے بلکہ اپنی دکھ درد اور ہر چیز اسے شیئر کرتے چلے جاتے ہیں تین عامل افراد اکثر لوگوں کو سمجھنے میں غلطی بھی کر جاتے ہیں جس کے بدلے میں انہی کے بتائے ہوئے راز ان کے لیے بڑی بڑی حصیبتیں میں کھڑے کر دیتے ہیں تین عامل افراد زندگی میں ترقی پانے کے لیے ایسے کاموں کا انتخاب کرتے ہیں جس میں محنت قدرے کم ہو اور اس کا پھل زیادہ ملے اور ایسا ہوتا بھی ہے انہیں بعض اوقات راہ چلتے ہی کامیابی پانے کے موقع مل جاتے ہیں تین عامل جو افراد اپنی ہوشیاری اور چلاکی کا موقع پر استعمال کر لیں تو وہ زندگی میں کامیابی پاہ ہی لیتے ہیں اور اسی لیے ایسے معاملات میں خوش قسمت سنگھے جاتے ہیں بعض تین عامل افراد سست بھی ہوتے ہیں اور اسی لیے موقع سے فائدہ اٹھانا نہیں چانتے اور زندگی میں ترقی کم ہی کرتے ہیں ان افراد میں بہت زیادہ ایسا ساتھ ہوتے ہیں اسی لیے یہ دوسروں کی پریشانیوں کو سن کر آپ دیتا ہو جاتے ہیں اور اپنے ذاتی کاموں کو چھوڑ کر ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تین عامل لوگ رشتوں کو نبھانے کے معاملات میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں یہ اپنے سے جڑے ہر رشتے کی دل سے قدر اور محبت کرنے والے ہوتے ہیں مگر محبت کے احساس کو ظاہر کرنے کا فن ان میں سے اکثر نہیں جانتے اسی لیے ان کے قریبی رشتے اکثر ان سے ناکھوش ہی رہتے ہیں تین عامل افراد میں ایک خاص خوبی یہ ہوتی ہے کہ اگر انہیں کوئی اس چیز کا احساس دلائے کہ ان میں فلاں فلاں خامی ہے تو یہ اپنی اس خامی کو دور کرنے کی بھرکور کوشش کرتے ہیں تین عامل افراد چونکہ اپنی ذات پر بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں اسی لیے یہ زندگی میں کچھ بھی نیا کرنے کے لیے جو فیصلہ ایک بار کر لیں اس پر حد تلوسہ کوشش کرتے ہیں کہ قائم ہی رہی یہ اپنے دم پر بڑی سے بڑی مشکلات کو بھی حل کرنے کی صلاحیت رکھنے والے ہوتے ہیں جس کام کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اسے آپ پھر تک مکمل کر کے ہی دام لیتے ہیں یہ افراد روپیہ پیسہ خرچ کرنے کے معاملات میں میانہ روی نہیں اپناتے بلکہ کبھی تو خنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کبھی خرچ کرنے پر آئیں تو کرتے ہی چلے جاتے ہیں تین عاملے لوگ جلدی کسی کو اپنا دل نہیں دیتے مگر ایک بار انہیں کسی سے محبت ہو جائے تو اس کے لیے بے پناہ چاہت رکھتے ہیں اور پھر پیچھے نہیں ہٹتے کیونکہ محبت کے معاملے میں بہت پختا جمع کے مالک ہوتے ہیں اسی لیے ان کے دل سے محبت کو نکالنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہاں جب یہ خود اپنی محبت سے دلبرداشتہ ہو جائیں تو پھر اس محبت کے رشتے کو ٹھکرانے میں ایک منٹ نہیں لگاتے اور نہ ہی اس معاملے میں کوئی صفائی سننا پسند کرتے ہیں بدلے میں چاہے انہیں دھوکے بازی کا ہی خطاب کیوں نہ ملے تین عامل افراد کے چہرے پر مسکان دوسروں کے دل میں ان کے لیے کشش بیدا کرتی ہے جس وجہ سے لوگ ان کی صحبت کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو ناظرین یہ تھا ٹی کی شخصیت کے بارے میں مختصر سا اندازہ علمِ غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کے بیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے ہم نے آپ کو جو مختصر سی خوبیاں اور خامیاں بیان کی ہیں وہ ہمارے مشاہدے کا حصہ اور ایک کیفہ یعنی اندازہ ہے اور اندازہ ضروری نہیں کہ ہنڈر پرسنٹ درست ہو اور یہ بھی نہیں کہ ہنڈر پرسنٹ ہی غلط ہو ناظرین ہمارا مشاہدہ آپ کی شخصیت کے مطابق کتنے پرسنٹ درست ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ